اور دو روز سے اس تھرنے میں شریف میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں بزرگوں میرے بھائیوں اور میری عزت ماں بہنوں میری بچیوں بیٹوں جوانوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور خالصتاً عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کے جو حالات خراب کر دیے گئے ہیں اس کو صدارنے کے لیے عوام کا حق عوام کو دلانے کے لیے آپ یہاں ایک تاریخی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اور میں شروع میں یہ بات فاضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا دو دن کا نہیں ہے تین دن کا نہیں ہے یہ ایک مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے ہماری مطالبات کو نہیں مانا عوام کو ریلیف نہیں دیا بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی آئی پی تیس کو لگام نہیں دی تنخہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا سیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا پیٹرول کیلے بھی ختم نہیں کی تو پھر یہ دھرنا یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں دی چھوٹ جانا چاہتے ہیں سیب دی چھوٹ تک ہی نہیں جائیں گے پارلیمنٹ کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور پھر یہ چھالی سبلی اور حکومت دو ان کا راستہ بند کر دیں گے اس لیے اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں اپنا نہیں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پار ہو سمندر ہو دریاء ہو لہلہات کھیل ہو جس میں مادنیات ہو سونا ہو ماربل ہو داما ہو کروائٹ ہو جس میں پھن ہو غلہ ہو سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہو اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے آؤ عظم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ ایک امید کا چرام سلائے گا ایک یقیت سے ہم کنار کرے گا اور اب پاکستان پے یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں کھکوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوچتے ہیں یہ بھیڑیے آئی پی پیس کے نام پر موجود ہوتے ہیں یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں یہ ظالم چاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں یہ ظالم وڑیروں کی صورت موجود ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروب کیا گواہ ہے آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں آپ دھرنا یہاں دیئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید دھا کر بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہم کیا ہم مجھنی کی قیمتیں کم کرائے بغیر چاہ سکتے ہیں کیا ہم آئی پیٹیز کو لڑان دیئے بغیر چاہ سکتے ہیں کیا ہم تنخانہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیف ختم کرائے بغیر چاہ سکتے ہیں کیا ہم آٹے اور چینی اور دان اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر چاہ سکتے ہیں تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ کھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک قصادم پیدا ہو جائے پولیس کو ہمارے مقابلے میں لاکر کھڑا کر دیا جائے میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن گھر میں کو روکنے کے لیے دو دو دن تک انہوں نے سرکوں میں کھڑا رکھا ہے شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے بیٹ میں کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں یہ ہمیں اس سباہی سے لڑانا چاہتے تھے ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجنی کا پلانا کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ہمیں آپ اس میں لڑوا کے یہ حکمران تبقہ اپنے مضموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ٹو سٹیپ پیک پڑھ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے امن کو ترجی دی ہم نے پرامن سیاسی مضالمت کو ترجی دی ہم واپس بھی جا سکتے تھے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے اور چھپیس کے اوپر دھرنا ہوا اور زیرو پائنٹ پہ دھرنا ہوا یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ٹی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے ٹی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجی دی ہے ہم نے جت و جوت کو ترجی دی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے میں حکمرانوں سے ان کے وزیروں سے ان کے مشیروں سے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش سیمینگ میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات پر انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیف کریں دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں یہ کمیٹی بات کرتی رہیں چار باتیں مانیں پانچ باتیں نہ مانیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا در ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا مذاکرات بھی ساتھ چلے گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا اگر تم نے ٹال مطال سے کام لیا ایک دو دن سے زیادہ مذاکرات کو تغییر کیا تو پھر ہم پیش رفت کریں گے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے اور پھر ہم پاڑی موڑا اس میں بھی جا سکتے ہیں تیارے کے نہیں تیارے ہیں اور صرف یہ نہیں نہیں آئیں گے میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی کل سے بھی زیادہ ہے آج تو مائے بھیلے بھی آگئی ہیں آج تو بچے بھی آگئے ہیں لیکن ایسا نہیں چلے گا پہلا ٹاس دے رہا ہوں آپ کو پہلا ٹاس یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ میں یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی چلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ چلنگ قبول کرتے ہیں خون نکالیں گے گھر والوں کو خون کریں گے دوستوں کو خون کریں گے احباب سے بات کریں گے اور جس جس کو جانتے ہوں گے اس کو کال کریں گے کہ لوگو آ جاؤ اس دھرنے کو جوائن کر کے اس میں ایک بڑا جلسہ آؤں کرو ایک قوت کا اوانی قوت کا اظہار کرو تاکہ یہ جو فیصلہ کل جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ماں و بہنوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آئیے کل مغرب کے بعد جو تاریخی جلسہ عام یہاں ملی روٹ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرہ نظر نہیں آنا چاہیے اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا اہدہ نہ کر سکے یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو تاریخی جلسہ عام ہوگا اور کل کے جلسہ عام میں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں درامہ کر رہے ہیں کیا پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں پھر جو چیس بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسہ کے بعد ہی مارٹ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم سے نکر دیں اور ایک اور بھی ٹیکنک یہ لنا سکتے ہیں ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو ان کو تھکا دو یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے تو بھائی وزیر آدم صاحب اور جو بست آپ اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں آپ سہتالیس کی پیداوار ہیں اور لاگر بٹھا دیئے گئے ہیں بارال آپ ابھی تو وزیر آدم ہیں اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمنا رہا پہلا پلان تو ایک پلان تھا جس میں ہمیں جا کر دیچوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا جب آپ نے کنٹینر لگا دیئے اور چاہا کہ تصادق کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر لی ہنگامے ہو گئے گولیاں چل گئیں گرفتاریاں ہو گئیں جانے چلے گئیں خدا نا خاصتہ اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دے کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کہ ادھر نے بیک وقت دیئے اور یہاں بار آ کر ہم نے اپنا اپنا جو ہے وہ یہ پڑاو ڈال دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ تھکیں گے آپ کو موجود رہنا ہے آپ موجود رہیں گے تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا بیک پک مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا چکرال میں بھی ہو رہا ہوگا لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا مشاور میں بھی ہوگا ملاکن میں ہوگا گوادر میں ہوگا اوڑے ملک میں شہرہوں پر بیٹ جانگے حق دینا پڑے گا آئی ٹی پیس کو لگام دینے پڑے گی بزلی کی قیمت کرنے پڑے گی تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا مزدوروں کو حق دینا پڑے گا کسانوں کو حق دینا پڑے گا بلوچوں کو حق دینا پڑے گا مختونوں کو حق دینا پڑے گا مہاجروں کو حق دینا پڑے گا سندیوں کو حق دینا پڑے گا پنجابیوں کو حق دینا پڑے گا اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں سب پاکستان ہیں تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو تم چاہتے ہو نفرتِ پروان چڑھاؤ بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے تم کیا اڑکتے کر رہے ہو اگر کوئی کلیت احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیاں کی ذمہ داری ہے لیکن پورے مکران ڈیویجن میں انہوں نے سڑکے بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑے گی تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے رہا کیا جائے چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے خیبر پختنخوا کے ہو یہ پختنخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے اس کیے ہم ہم والے لوگ ہیں ہم ہم چاہتے ہیں لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی قوم پرستی پر یقین نہیں رکھتی آپ بھی کبھی کبھی مسئلہ میں آگر قوم پرد بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کریں طاقت میں ڈھالیں اور ایک انقلاب سے ہم گنار کریں اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی بلوچ قوم پرستی بہادر قوم پرستی سندی قوم پرستی پنجابی قوم پرستی یا سرائی کی قوم پرستی کی بات کریں اپنی قوم سے محبت کریں ظلم کے خلاف آبات بلند کریں لیکن نفرتیں پروان نہ چڑھائیں تخصیم نہ ہو جو ہمیں تخصیم کریں اسے تخصیم کر دو خود متحد ہو جاؤ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ پاکستان کیسے بنا تھا یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی سی پی میں چلی تھی بنگال میں چلی تھی پہار میں چلی تھی ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں جغرافیے پر تحریکیں چلاتے ہیں جغرافیے اور نصب کے اوپر قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں یہ پاکستان مسلمان کون سا پاکستان مانگ رہے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے اسی لئے تو بنگالیوں نے بھی اسی لئے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی اور مدراسیوں نے بھی اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردر تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے کاروبار چھوڑے تھے مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے لیکن اس سرزمین پہ آکے سردادہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا ہمیں ہماری منزل مل گئی ظالموں ظالموں تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کیے ہیں خدا تمہیں تقسیم کریں ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے ظالموں کے خلاف لڑیں گے اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جھاگی رہ دی تھی جنہیں انگریزوں نے جھاگی رہ دی تھی اس بنیاد پہ کہ جنگ آزادی جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غلط دار اس جنگ آزادی کا رابطہ روک سکیں انہی کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ پابل ہیں اور یہ جھاگیردار جو انگریزوں کے شاگر ان کی عطا کرتا زمینوں کے امین ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئیں یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں وزیراعظم صاحب سن لو اب تمہیں جھاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا یہ کیا بات ہے کنخدار تین سو ستر تشتر عرب روپے دے انکم تیکس اور جھاگیردار چاکمانچ عرب روپے دے یہ نہیں چلے گا اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا ان اس حکومت نے جھوٹ بولا پہلے کہا کہ ہم گندم ہری دیں گے پھر مکر گئے پھر کہا سبسیڈی دیں گے پھر مکر گئے پھر کہا قرضے دیں گے اور پھر مکر گئے ہیں کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو کچھ نہیں دے رہے کاشکاروں کو کسانوں اٹھو مزدوروں اٹھو اور اٹھ کر ان ظالموں کا مطابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے الحمدللہ مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے سیتیس ہزار روپے تم نے منیمم ویش تہہ کر دیا کن لوگوں کو سیتیس ہزار مل رہے ہیں کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویش مل رہی ہے صرف پندرہ سے بیس پرسنٹ وہ مزدور ہیں جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں ریجسٹریشن میں آتے ہیں اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکے داری نظام کے تحت کام کرتے ہیں وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھڑ نہیں جا سکتے ان میں ہماری کنی ماں بہنے بیٹیاں کام کرتی ہیں کوئی ان کا منیمم ویش نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب کا منیمم ویش بھی ہونا چاہیے لیکن اس سیتیس ہزار روپے میں مجھے بتائیے شہباز شریف صاحب اور جو کمیٹی آپ پھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سیتیس ہزار میں سے اگر کوئی قرائے کے مکان پر